موسیقی موسیقی مہارات جی کے آج کے بشے شانک میں رچہ شوطر پریبار کے سبی شدشیوں کا ہاردک شواگت ہے بابا جی کے بھکتوں کو رام رام ایک امیر کی ڈاکٹر لیری بریلینٹ مہارات جی کے پرم بھکت تھے اسے مہارات جی کے آشرم میں ڈاکٹر امیر کا کہہ کر پکارا جاتا تھا یہ دیپی اس کا ایک اور نام شبر مڑیم بھی رکھا گیا تھا ان کی پتنی گرجہ نے اسے مہارات جی سے ملوایا تھا مہارات جی نے اس ڈاکٹر اور بشش سواست سنگٹن کے مادیم شے پروچ روپ سے چیچک انمولن کارکرم چلوایا ایک دن یہ ہے ڈاکٹر مہارات جی کے کمرے میں آ کر بیٹھا تو مہارات جی نے اس سے پوچھا ڈاکٹر ڈاکٹر امیر کا تیرے پاس کتنا پیسہ ہے ڈاکٹر نے بتایا کہ پانچ سو ڈالر ہے پر وہ پوچھتے ہی رہے نہیں نہیں سچ میں تیرے پاس کتنے پیسے ہیں بتا ڈاکٹر اپنی بات پر اڑا رہا کہ اس کے پاس کل پانچ سو ڈالر ہی ہیں مہارات جی نے پھر شکا ہاں ہاں ٹھیک ہے پر یہ تو بھارت میں ہے امیر کا تیرے پاس کتنے پیسے ہیں ڈاکٹر کے من میں بیچار آیا کہ مہارات جی سائد مندر بنبانے کے لیے پیسہ چاہتے ہیں اسی لیے پوچھ رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنے بیچار پر کابو کیا اور بولے امیر کا میں بھی میرے پاس پانچ سو ڈالر ہی ہیں پھر ڈاکٹر نے کہا پرنتو اس کے ساتھ ہی میرے اوپر اس میڈیکل کالیج کا بھاری کرج بھی ہے جہاں سے میں نے ڈاکٹری پاس کی تھی مجھے میڈیکل کالیج میں پڑھنے کے لیے کافی پیسہ اُدھار لینا پڑا تھا بھلے ہی میرے پاس ایک ہزار ڈالر ہیں لیکن اس سے زیادہ کرج بھی چکانا ہے مہارات جی نے کہا کیا کہا تیرے پاس پیسہ نہیں ہے تُو ڈاکٹر نہیں ہے اسی طرح کی باتیں ماں بھی کہا کرتی تھی مہارات جی نے میری اور دیکھا اور خوب ہسے تُو ڈاکٹر نہیں ہے you know ڈاکٹر یہی کہتے رہے ڈاکٹر کی سمجھ میں مہارات جی کی باتیں نہیں آئیں انہوں نے کہا تُو ٹھیکے لگائے گا تُو جا کر گاؤں میں ٹھیکے لگائے گا کیا آپ یہاں کسی کو ٹھیکے لگانے کے لیے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر نے پوچھا ڈاکٹر امریکہ you know ڈاکٹر شنیوکت راش شنگ you know ڈاکٹر تُو شنیوکت راش شنگ کے لیے کام کرے گا تُو گاؤں میں جانے والا ہے اور تُو ٹھیکے لگائے گا ڈاکٹر کی اور دیکھتے ہوئے مہارات جی نے کہا اس ڈاکٹر نے ایک بار اپنے کچھ پرچیتوں سے بش سواستے سنگٹھن میں نوکری کے بارے میں جانکاری پرابت کی تھی سبھی کا کہنا تھا کہ ڈبلو ایچو کشی پرکار کی نئی بھرتی نہیں کرا رہا ہے اسی بیچ اگلے کچھ ہفتوں تک مہارات جی پوچھتے رہے تُجھے تیری نوکری مل گئی ڈاکٹر ہمیشہ نکار آتمک اتر دیتا تھا اور ایکہ ایک اس بشے کو بدل دیتا ایک دن مہارات جی نے ڈاکٹر سے کہا تُو ڈبلو ایچو میں جا تُجھے نوکری مل جائے گی مہارات جی کا آدیش ملنے پر ڈاکٹر بش سواستے سنگٹھن کے نئی دلی اس تھیتکاریالے میں گیا اور اس آدمی شی ملا جس سے اس نے پہلے بات کی تھی یہی بیقتی بہت دیالو سبحاؤ کا تھا کنطو اس نے بتایا کہ ڈبلو ایچو میں کوئی جگہ کھالی نہیں ہے آوشکتہ پڑھنے پر بے لوگ بھارت کے باہر کے چکتسا کولیجوں اور چکتسا سنستاؤں کے انوحوی سلاحکاروں کی نیوکتی ہی کرتے ہیں اس نے کہا ہاں ایک کارکرم ہے یدی بے سبھی کچھ کر سکیں تو بڑی اچھی بات ہوگی لیکن اس میں سک ہے کہ انہیں اپنے کٹھن لچ کی پرابتی ہوگی یہ ہے چیچک انمولن کارکرم بھارت سرکار تو اس شمع اس کارکرم کو آگے بڑھانے کا دردتا سے بیرود کر رہی ہے اس کے پاس ان سمسیائیں ہیں جیسے ملیریہ اور پریوار کلیار چیچک کو بے اچھ پرات مکتہ نہیں دے رہی ہے پر میں تمہیں پھرانس کی ڈاکٹر نکول گیسیٹ کے پاس لے چلوں گا جو اس کارکرم کو مکتہ مل کر بولو نیب کرو ری بابا جی مہاراج کی جے جے بولو سدھی ماتا کی جے جے بولو جے شریرام بولو موسیقی